بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عشق پیار محبت کی آپ نے بہت سی داستانیں سن رکھی ہوں گی جس میں ہیر رنجا سسی پننوں اور دیگر کئی بیتوہاشا فیموس ہوئی لیکن میری آج کی سٹوری ان سے یکثر مختلف ہے بارڈر کے اس طرف کسی فارنر دو شیزہ کو پاکستانی لڑکے سے پیار ہو گیا کسی پاکستانی لڑکے کو کسی فارنر دو شیزہ سے پیار ہو گیا یہ ایسی سٹوریز تو چلتی رہتی ہیں لیکن یہ لف سٹوری جو آج میں آپ کو سنانے والا ہوں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی اور گزشتہ دو دنوں سے بارتی میڈیا جس طریقے سے اس پر ریپورٹنگ کر رہا ہے اور جس بھونڈے طریقے سے ایک ددامات اٹھا کر ریٹنگ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑے بڑے بھارتی انکرز پر اس طرح کے پروگرامات کرنا اس طرح کے پروگرامز نقد کرنا اس کی مثال بھی نہیں ملتی یہ ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ذرا لف سٹوریز نہ دوں سیمہ ہیدر کسی طرح سے انڈیا پہنچی کس طرح سے وہ انڈیا پہنچی اور کن مرائل سے کن کن مور سے گزر کر دیلی پہنچتی ہیں اور وہاں پر جا کر اپنے پسند کی شادی کرتی ہیں اور اکیلی نہیں جاتی بلکہ اپنے ساتھ چار بچے بھی لے کر جاتی ہیں پہلے ذرا میں آپ کو سٹوریز نہ دوں اس کے بعد تھوڑا سا ہم نظر دھڑائیں گے کہ انڈیا میڈیا آخر اس پر کیا کر رہا ہے اور کون کون سے ایسی ٹی وی چینلز ہیں جو مسلسل فالس نیوز چلا کر فیک نیوز چلا کر ریٹنگ لینے کا کوشش کر رہے ہیں اور وہ چند لمحوں میں میں آپ کے سامنے آج رکھتوں گا ناظرین سیمہ حیدر ایک پاکستانی لڑکی جس کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے چار بچوں جس کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے چار بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے اس کا شور حلال رزق کمانے کی گھر سے کچھ سال پہلے سعودی عرب جاتا ہے اور وہاں پر جا کر شاید زیادہ پیسے بنیں گے اور اپنی فیملی کا بہتر طریقے سے خیار رکھ سکے گا اپنے بچوں کی اچھی پروش کر سکے گا یہ چیزیں وہ ذہن میں رکھ کر دن رات محنت کر کے پاکستان پیسے بیجتا ہے اور ان پیسوں کو جوڑ کر سیمہ حیدر ایک پلار بھی خریدتی ہے یقینی طور پر اس شخص نے یہ سوچا ہوگا کہ کل کو یہاں پر گھر بنائے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ سیمہ حیدر کے ساتھ کو یہاں پر رہے گا لیکن وہ بہت ہی زیادہ مختلف سیمہ انٹرنیٹ پر پاپ جی گیم استعمال کرتی ہے اور پاپ جی گیم کھلتے کھلتے ان کی دوستی ہوتی ہے لوجہ دا کے رہنے والے ایک شہوی سچن سے سچن کا تعلق ہندو مذہب سے ہے تو سچن اس لڑکی کو اپنے وادوں میں اور پیار کے دعووں میں ہسا لیتا ہے اسے اس کے لیے آسمان سے چاند تارے توڑ لانے کا بھی یقین دیلاتا ہے اسے اچھے مستقبل کے خواب دکھاتا ہے کہ ہم آگٹھے رہیں گے ہم میں تمہارا بوجھ سا خیار رکھوں گا میں آپ کو پہلے سٹوری سنا رہا ہوں پھر ہم اس پر بات کریں گے جو سٹوری رپورٹ کی جا رہی ہے انڈین ٹی وی چینلز پر اچھا جی اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ سیمہ حیدر بھی سچن کی باتوں میں آ جاتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر اس نے شادی کرنی ہے تو اس نے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے اور اب چونکہ ڈریکٹلی تو یہاں سے یعنی کہ سندھ سے کرچی سے دلی نہیں جا سکتی تو کرتی یہ ہے کہ وہ پلارٹ جو اس نے خریدہ تھا اس پلارٹ کو آنے پانے دموں فروخت کر دیتی ہے اس پلارٹ کو بچنے ایک بار یہاں سے دوبئی کی پلائیڈ لیتی ہے دوبئی سے پھر سفر کرتی ہے نیپال کا اور سچن کی طرف سے بتایا گیا ہے سچن کہتا ہے کہ ہماری نیپال میں ملاقات ہوئی نیپال سے یکرائم گئے اور وہاں پہ ہمارے ہندو مذہب کے مطابق جو شادی جس طریقے سے کی جاتی ہے ہماری شادی ہوئی اور اس کے بعد سیما واپس چلی گئی اور میں واپس آ گیا لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ارینہ بھی اگٹھے ہی ہے اور پھر سیما دوبارہ سفر کرتی ہے گیارہ گھنٹے کا سفر کر کے دوبئی پہنیتی ہے دوبئی سے نیپال جاتی ہے اور پھر نیپال سے دلی جاتی ہے اور وہاں پر یہاں سے خوشی دونوں میاں بیوی رہنے لگتے ہیں لیکن اسی اثناء میں یہاں پر کھلبلی مچ جاتی ہے سچن کے رشتہ داروں کی جانب سے یہ حبر باہر نکلتی ہے کہ یہاں پر ایک پاکستانی فیملی موجود ہے وہاں پر پولیس ریڈ کرتی ہے اور میاں بیوی جو میاں بیوی بن چکے ہیں بچے جو کہ دوسرے پہلے شور میں سے تھے ان کو گرفتار کر لیتی ہے اور اس کے بعد دی انڈین ٹی وی چینلز پر یہ خبر چلتی ہے کہ بہت زیادہ تھریٹس ہیں وہ چینلز پر یہ خبر چلتی ہے چلتی ہے کہ بہت زیادہ تھریٹس ہیں پاکستانیوں کی جانب سے سیما کو اور سیما جو ہے وہ انڈین ہو چکی ہے وہ پاکستان نہیں جانا چاہتی وہ یہاں پر ہی رہنا چاہتی ہے وغیرہ وغیرہ میں اس پر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے یہ جو خبر کو دیکھا ہے جو انٹرویو چلے ہیں اس سے قبل ان انٹرویوز میں بہت بڑا تزاد پایا جا رہا ہے ایک انٹرویو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم انہیں پہلے شادی کر لی بعد میں واپس آگے اور پھر دوسری مرتبہ سفر کر کے سیما جو ہے وہ انڈیا آئیے ہیں اور ایک انٹرویو میں ایک دوسری انٹرویو میں کہا جاتا ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ پہلا سفر تھا اور اسی میں شادی ہو گئی اور پھر یہاں پر پھیرے ہوئے ہیں جو بھی ان کے مذہب کی حساب سے ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر اس ایمانیں جو ہے وہ اندو مذہب قبول کیا اور پھر یہاں پر رہنے لگیں اور تھریٹس آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا انٹرنیٹ کے ذریعے ٹیلی فون کالز کے ذریعے اس وقت بھارت کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان کا فوکس اس وقت یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہائپ کریئٹ کی جائے اور نفرت کو ہوا دی جائے اور یہ تاثر قائم کیا جائے کہ سیمہ اپنی محبت کے لیے اب پرائی ہیں اور کچھ نفرت پھیلانے والے لوگ جو ہیں ان کو روکنا چاہتے ہیں کسی پاکستانی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس طریقے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے سیمہ کو نقصان پچھایا جائے گا کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے پاکستان میں یہ کوئی کسی کو ذرا سی بھی ٹینشن نہیں ہے کہ سیمہ کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے میں آپ کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت انڈین اینکرز رپورٹنگ کر رہے ہیں جو وہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو گھمنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کی مثال نہیں ملتی اس کو ٹی وی چینل پر بیٹھاتے ہیں اس کا رونا دونا چلاتے ہیں وہ روتی ہے اس کی آنسوں کو زوم کر کے دکھائے جاتا ہے اور پھر دو تین مذہبی شدہ پسندو کو لیا جاتا ہے ان کے کمنٹس لیا جاتے ہیں اس خبر کو ایک عجیب و غریب ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو میں نے انٹرویو سنے ہیں مجھے تو وہ لڑکی پاکستانی لگتی نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے الفاظ کا وہ استعمال کر رہی ہے جیسے دھرم بشفاظ اور ہندی جو ہے وہ فریوینسی سے یہ جو ہے وہ بول رہی ہے وہ تو کوئی پاکستانی نہیں ہے اور جو بہت زیادہ تعلیم جافتہ بھی نہ ہو جو مختلف زبانوں کا جس کو ایکسپوئیر بھی نہ ہو وہ شائر ہی اتنا فریقونٹلی بول سکتا ہو جیسے سیمہ بول رہی ہے تو جو اس وقت ٹوپی ڈراما اور جو اس وقت سین کریئٹ کیے جا رہا ہے بارتی میڈیا کی جانب سے یہاں تک کہ نرید درمودی کو اس مسئلے میں ایک سیڈ لیا گیا ہے کہ اس کے صاحب کشور نے نرید درمودی سے درخواست کر لیا ہے کہ میری بیوی کو واپس بیجا جائے اور وہ اسے ریکویسٹ کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ سیمہ کو پاکستانی پولیس نے نہیں بلکہ سیمہ اور سجن کو اور ان بچوں کو پاکستانی پولیس نے نہیں بلکہ انڈیا کی ہی پولیس نے گرفتار کر رکھا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کا ریمانڈ لیا ہوا ہے تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا اگر ایک کبوتر بھارت میں چلا جائے تو اس کا پوست مارڈ آم کر کے اس کی آتے تک چیک کی جاتی ہیں کہ یہ شاید کوئی جاسوس نہ ہو تو یہ تو ایک انسان ہے اور آئی ڈانڈ نو کہ یہ کس طرح سے وہ وہاں پہ آئی ہے اور کون ہے اور کیا اس کے پیچھے جو سٹوری ہے یہ تو کنفرم ہے میں گرنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے اس سے سنا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے لیکن یہ جو ہے یا تو اس کو ہائپ کریئٹ کرنے کے لیے کسی ایک لڑکی کو ان کی ایجنسیز کی طرف سے ٹرینڈ کیا گیا ہے اور وہ شاید وہ پاکستان پہ کوئی بلہم لگانا چاہ رہے ہیں کوئی اس طرح کی کوئی پلیننگ ہو رہی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے وہ لڑکی جو ہے وہ اگر سچ نہیں بتائے گی اس نے یہ بتانا شروع کر دی یا کہ میں پاکستانی ہوں جو کہ سرہ سر جھوڑ رہا لگ رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں کی ایجنسیز جیسے کہ ابھی انہوں نے رونہ دانا شروع کر دیا ان کے جو برگیڈیر بھی ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ کس ایجنسی سے ہے اور پتہ نہیں یہ کس کے لیے کام کر رہی ہے تو مجھے پورا شور ہے کسی ماں کہ یہ جو محبت کی جو وقتی کہانی ہے یہ بعد میں ایک کریمینل کی سٹوری بن جائے گی اور میرے خیال سے یہ جو سین ہے یہ اتنی کوئی بھی دنیا میں اس وقت تک مووی نہیں دیکھی گئی ہوگی کوئی ایسی فلم نہیں چلی ہوگی جو سیما کی چلے گی اور اس کو تقریباً سبھی دنیا دیکھے گی اور سبھی لوگ انجائے کریں گے ابھی تک صرف آپ دیکھیں انڈیا میڈیا کا روتے ہوئے ان کو دیکھیں ان کی چیخیں دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ ان کا نیکس سین آپ دیکھیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اگلے دو سے تین دنوں میں دیکھیں کہ انڈیا اسی سٹوری کو کسی اور طریقے سے انڈیا چینلز بریک کر رہے ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا نیکس سٹوری تک اللہ حافظ